پاکستان با مقابلہ ساؤتھ افریقہ پہلے ونڈے انٹرنیشنل مقابلے میں پاکستان کون سی پلئنگ الیون کے ساتھ میدان میں اترے گا کون سے یارہ کھلاڑی پہلے مقابلے میں پاکستان کی نمہنگی کریں گے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کرکلٹیمیں پہلے مقابلے میں کب کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے مدے مقابل آئیں گی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کرکلٹیموں کا ونڈے انٹرنیشنل کا جو سابقا ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ ہے وہ کیسا ہے کس ٹیم کو ایک دوسرے پر برتری حاصل ہے مکمل تفصیل دیں گے اگر ہم پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے پہلے ونڈے انٹرنیشنل کی بات کرے تو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹی میں دو اپریل دو آزار اکیس کو پہلے ونڈے انٹرنیشنل مقابلے میں مدے مقابل آئیں گی میدان ہوگا سنچورین کا اور پاکستانی وقت کے مطابق دن ایک بجے کا ٹیم ہوگا اگر ہم پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے سابقہ ریکارڈ کی بات کرے تو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم میں اب تک 69 بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہے جہاں پر ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو واضح برتریہ سلا ہے 50 مقابلوں میں ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم نے کامیابی سمیٹ رکھی ہے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے مقابلے میں صرف 28 کامیابی ہی سمیٹی ہے اگر ہم بات کریں اس گراؤنڈ کی جس پر میچ ہو رہا ہے یعنی سنچورین کی سنچورین میں آپ تک پاکستان کرکٹ ٹیم نے اوہرحال دس مقابلے کھیل رکھی ہے جہاں پر چار مقابلوں میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی جبکہ چھ مقابلوں میں پاکستان کی شکست مقدر بنی اگر ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف سنچورین میں پاکستان کے رکارڈ کی بات کریں تو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان سنچورین کے میدان پر چھ مقابلے ہو چکے ہیں جہاں پر دو مقابلوں میں پاکستان نے کامیابی سمیٹی جبکہ چار کامیابیاں میں مذبان ٹیم کو حاصل ہوئیں اگر ہم پاکستان کی پلینگ الیون کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے لیے پہلے ونڈے انٹرنیشنل مقابلے میں انہیں کا آغاز کریں گے پاکستان ٹیم میں کامبیک آ رہے شاندار لیفٹ اینڈٹ کھلاڑی فخر زمان ان کا ساتھ دینے کے لیے جو دوسرے اوپنر پڑھنا رہیں گے یعنی اوپننگ جوڑی بنے گی ان کی امام اللہ کے ساتھ بنے گی اگر ہم پاکستان کے نمبر تین کی پوزیشن کی بات کریں تو نمبر تین پوزیشن پر ہمیں پاکستانی کپتان پاکستانی سٹیلش کرکٹر بابر آزم نظر آئیں گے اگر ہم نمبر چار کی بات کریں تو نمبر چار کی پوزیشن جنگ حیدر علی کے پاس ہوگی جو کہ پشاور ظلمی کے کھلاڑی ہے اگر ہم نمبر پانچ کی بات کریں تو محمد رضوان جو کہ اوپننگ کرتے نظر آئے ہیں ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں اور کافی کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن امید کی جاری ہے کہ ونڈے انٹرنیشنل مقابلوں میں نمبر پانچ کی پوزیشن پر بیٹنگ کریں گے اگر ہم بات کریں نمبر چھے کی پوزیشن پر جہاں پر ہمیں بڑے طرز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر منکنہ طور پر جو کہ نئے کھلاڑی کو شامل کیا گیا ہے آصف علی کو نمبر چھے کی جو پوزیشن ہے اس پر کھلا جا سکتا ہے جبکہ فاس بولر آل رانڈر اور لمبے لمبے چھکے لگانے کے لیے مشہور فہیم اشرف نمبر سات کی پوزیشن پر موجود ہوں گے جو کہ پاکستان کی فاس بولر آل رانڈر سرپرینٹ بنیں گے اگر ہم پاکستان کے سپین بولر آل رانڈر کی بات کریں اور ویس سپینر کی بات کریں تو شاہد آف خان موجود ہوں گے جو کہ پاکستان کے نیپ کپتان بھی ہیں جو اچھی بیٹنگ کرنے کے علاوہ اچھی بولنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اگر ہم پاکستان کی بولنگ کی بات کریں اور مین تین فاس بولر کو دیکھیں جو تین فاس بولر اس ٹیم کا حصہ بنے ہیں پلینگ الیون کا حصہ بنے ہیں ان میں فاس بولر حسن علی شامل ہے جو کہ شاندار انڈ میں بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت اچھے بولر ہیں اگر ہم بات کریں دیگر دو فاس بولر کی تو ان میں حارس روف شامل ہے جو کلار کلندر کے شاندار بولر ہیں اس کے علاوہ شہین شاہ افریدی پاکستان کے آخری فاس بولر ہوں گے اور آخری کھلاڑی ہوں گے پلینگ الیون کا یہ یارہ کھلاڑی پاکستان کے ساؤت افریقے کی خلاف پہلے ونڈ انٹرنیشنل میں کھیلتے نظر آسکتے ہیں امید کرتا ہوں فرینڈ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس آر واشنگ ایوری ون ای لیو یو بیارہ پاکستان